کبھی یوسف کو بچانے کے لیے بولے ہیں کبھی مریم کی عصمت کے لیے بولے ہیں لیکن ہر ایک کا بولنا ایک حد تک کامیاب رہا یوسف بچے بچے نے بولا خطیقہ کی پریشانی دور ہوئی فاطمہ زہرہ نے بولا ارے مریم کی عصمت باقی رہی عیسیٰ نے بولا عجیب کلام کیا سب بول کر کامیاب ہوئے سب بول اللہ کی خدمت میں کہ برحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میلاد مناتے ہوئے ہمیں یاد کرنا چاہیے اس شہدادی کی مادر گرانے کو صاحبانی المعذب کا مجمع ہے شہدادی کا اسم گرانی ہے غباب ہمارے اردو میں امہ رباب کہتے یاد کرتے ہیں یہ امہ رباب نہیں رباب ہے رباب بنت امرہ القیس امرہ القیس اور ہندو الہنود کی بیلی ہے ماں کا نام کا ہندو الہنود باپ کا نام امرہ القیس ہے لیکن عجیب ماں تھے نا ماں کو دیکھی نا باپ کو دیکھی شخصیت کو دیکھی مجھے بتائی یہ آپ میں سے کس کو یاد ہے کہ امہ فضہ کی امہ کا نام کیا تھا امہ فضہ کی امہ کا نام کیا تھا نہ اببہ کا نام یاد ہے نہ اببہ کا نام یاد ہے فضہ کا نام یاد ہے بہت سے ایسے ستارے نکل آتے ہیں کہ ماں باپ کا نام نا بھی یاد ہو تک بھی شخصیت نکھا کے ساتھ میں آتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مولا فرماتے ہیں اپنی اولاد کو سب سے بہترین توفہ اولاد کی آنے سے پہلے دنیا میں اولاد کی آنے سے پہلے اولاد کو توفہ کیا دے سکتے ہیں اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا امہ کا انتخاب کیا اس لیے مولا مشکر گشان ابباس کے لیے امہ بنین کا انتخاب کیا سوچتا ہوں مولا آپ بہادر تھے بس کافی تھا اب ماں کوئی بھی ہو کہہ بھی بہادر خاندار کی عورت ہو پتا چلا اولاد بہادر ہونے کے لیے ماں ڈر کو گھو ہو تو بچے بھاگوں کیسے ہوں ہمیں تو ایسی ماہیں تاریخ میں بتائی ہیں کہ کچھ تو ڈر جاتی ہوں تو ڈر جاتی ہوں ایک ماہ ایسی دیوار گری وہ نہ ہی بلکہ ایسے آگے بڑھی جیسے کہ اس کو ہی بھلایا گیا اللہ ہوئے اور وہ کیلے کا ماں کا بڑا مسئلہ ہے شجانت صرف باپ کے نصب سے نہیں آتی شجانت شیر مہدر سے آتی میں سوچتا ہوں جیسے انتخاب تھا حضرت عباس کے لیے ام البنیدہ ایسا انتخاب ہے اسغر کے لیے رباب رباب کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے سرکار سید شہنہ کے اشعار میں سے چار مصر آپ کی خطیق فرماتے اللہ آم رکھ این احب داہا قسم زندگی مجھے وہ گھر بڑا پسند ہے تخل بہا سکینتو اور رباب اس گھر میں سکینہ اور رباب مجھے وہ گھر بڑا پسند ہے احب ہما اتنا کھل کر اپنی زوجہ کیلئے معصوم کہیے جو کہا احب ہما میں سکینہ اور رباب دونوں سے محبت کرتا ہوں احب ہما و ابزلو جلہ مالی اور میں خرچ کرتا ہوں اپنے مال کا بہترین حصہ و لیسا لعات من اندہ اتاب اور کسی سرزنش کرنے والے کو کوئی حق نہیں ہے کہ مجھ پر جملہ کرے اتنا مال خرچ کرو سکینہ اور رباب کے لیے امام کا یہ جملہ اور کیا خدا کرم ہوا کہ سکینہ کو اسر کی بہن بنایا رباب رباب کو اسر کی بنایا ہے اس تک دونوں سے جوڑ دیا تو ہی آپ کی اولادیں ہیں ایک کا نام سکینہ ہے اور ایک کا نام عبداللہ الرزی یا شہدادہ علی اور چونکہ آپ کی آمد حیجرد کا وہ برس ہے کہ جس کو کہیں گے انسٹھوہ برس یہ باز میں لکھا کہ ساتھوہ برس کہ ایک ساتھوے برس میں بہتنا ماتے ہو تو ساتھوے برس میں اسر کی آمد مدینہ مرورہ کے اندر امام نے آپ سے ہر بیٹے کا نام رکھا علی علی اس کے بعد علی پھر اس کے بعد علی مروان کو بڑا مسئلہ تھا تینے لگا چونکہ امام سے کہ تمہارے بابا کو کوئی اور نام ہی ملے پوچھا تھا اس نے کہ تمہارا نام کیا کہ علی بھائی کا نام ہے وہ بھی علی چھوٹا لگا وہ بھی ہے تو اس نے کہہ دیا اس سے کہ تمہارے بابا کوئی اور نام ہی ملے کیلئے تو وقتی امام جب اپنے بابا کی پاس ہے بابا وہ ہی کہہ رہا کہ کوئی اور نام نہیں کہ شابنہ اگر خدا مجھے سو بیٹے دیتا انہیں سب کے نام علی پر رکھتا